بعد بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی مجھے ہاٹی کہ یہ ساری چیزیں آپ نے بتائے ہمارا ہو گیا اور ہم کو کرنا ہے لیکن شروعات کونسے یئر سے کرنے چاہیے کب سے شروعات کرنے چاہیے تو میں ایڈیل یہ بتاتا ہوں کہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ دسوی ککشہ میں آپ کو کیا بننا ہے لیکن یہ آپ کو آئی ایس آئی پیوز بننا ہے تو دسوی ککشہ میں جب آپ ہے تب ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے ایلیونٹ ٹویلٹ آپ ایلیونٹ ٹویلٹ کی اچھی سی پڑھائی کیجئے لیکن آپ دل میں یہ بات رکھیں کہ مجھے آئی ایس آئی پیوز بننا ہے اس کے بعد جو ہے باروی کے بعد فرسٹیر سے لے کر ہی آپ ایگزیمنیشن کی تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ آپ جب ڈویلٹ پاس ہو جاتے ہیں تب آپ اٹھرہ سال کے ہوتے ہیں پھر اٹھرہ انیس بیسے تین سال میں آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان تین سال میں اگر آپ نے بہت اچھی طرح سے فوکس رکھ کے پڑھائی کی ہے تو اکیسویں سال کی عمر میں آپ ایگزیمنیشن دے سکتے ہیں جیسے کہ میری جو ڈگری تھی یہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی چون دو ہزار پندرہ میں اگسٹ آنے والا ابھی اگسٹ میں اگزیمن ہوئی تھی میں اگسٹ میں اگزیمن دی مطلب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی میں اگسٹ میں اگزیمن دی میں نے کلیر کیا پھر ڈیسمبر میں میں سوئی وہ بھی کلیر کیا اپریل میں انٹرویو ہوا مئی میں ریزلٹ آیا میں نے پورے چیزیں 21 سال کے عمر بھی کلیر کر دی تو اگر آپ کو جل سے جل بننا ہے جل سے جل آپ کے مقام آپ کو حاصل کرنا ہے جلدی سے جلدی آپ کو سسٹیم میں آنا ہے تو بہت جلدی زیادہ ضروری ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا یا آپ پر جو سٹیڈنٹس آئے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یادی آپ چاہتے آئے ایس ای پی ایس بننا تو آپ بہت جلدی یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے پھر فرسٹیئر، سیکنڈیئر، تھرڑیئر، تین سال آپ پورے محنت سے پڑھائی کیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال میں یہ ایگزام پاس کرنا پاسیبل ہے گیا ریر ایسٹ آف دا ریر گیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال آپ نے پڑھائی کی اور اس پڑھائی کے بلبوتے پر آپ ایگزام کلیر کر دیں میں نے تین سال پڑھائی کی اس بلبوتے پر مجھے فرسٹ اٹیم میں یہ سفلتہ ملی ہے اگر آپ ایئرز کے مادیان سے دیکھتے ہیں تو یہ میرا شاید تیسرا اٹیمٹ ہوتا تو آپ جلدی سے جلدی شروعات کیجئے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ جلدی سسٹیم میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ سال تک سرویس کر سکتے ہیں اور صبح یہ بات چل دیتی کہ اگر میں 21 سال میں میرا 22 کمپلیٹ ہو جائے گا اگلے مینے میں اور میں ٹریننگ لے کر جب 23 سال میں جوائن ہو جاؤں گا سرویس میں تب میں پروموشن سے لے کر کیبینٹ سیکریٹری جو ہائیس پوسٹ ہے ایڈمیسٹریٹی پوسٹ ہے ہمارے دیش کی وہاں تک پہوچ سکتا ہو تو اگر آپ جلدی ڈسیجن لیتے ہیں تو آپ بھی وہاں تک جا سکتے ہیں اور وہ بہت بڑی پوسٹ یہ ہوتی ہے تو وہاں تک آپ پہوچ سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کا گریجوشن ختم ہو جاتا ہے میڈیکل انجینئرنگ ہو جاتا ہے پچیس چھپیس سال عمر ہو جاتی ہے تب ان کی دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ انجینئرنگ کیا یہ گلتی ہوگی میڈیکل کیا یہ گلتی ہوگی سارے چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ اس کے بات تیاری شروع کرتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ غلط بات آپ کو جلدی ڈسیجن لینا ہے کیونکہ جب آپ پچیس سال کے ہو جاتے ہیں تب آپ کے گھر والے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی کب نوکری لگ رہی ہے کب کام تو لگ رہا ہے یہ گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے دوسرا پریشر پیر پریشر ہوتا ہے کہ آپ کی جو دوست ہوتے وہ کوئی ایمین سی میں کام کر رہا ہے کوئی دوبائی چلا گیا کوئی فورین چلے گا کوئی سے کوئی ایک فلا کمپنی میں جاب مل گئی اور آپ جو ہے وہ انیمپلائیڈ ہے تو وہ ایک پیر پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور اس میں اگر کوئی آپ کا چھوٹا دوست ہے دو تین سال کا اور وہ اگر آئی ایس بن جاتا ہے تو اور زیادہ پریشر آپ کی اوپر آ جاتا ہے کہ بندہ 21 سال 20 سال میں بن گیا اور میں 25 سال کا ہو گیا میں ابھی کچھ نہیں کر پایا